ان کا وشے جمہو کشمیر سننے کی حمد رکھئے جناب سبیگر صاحب اندیس سب سنتالیس میں پندرہ آگست جمہو کشمیر ایک آزاد ملک تھا ہمارا رشتہ نہیں پاکستان سے نہیں جوشندوستان سے جڑا تھا اور جب ستائیس اکتوبر کو وہاں کے مہاراجہ نے جوڑا تو مہاراجہ نے ہی شرائط پر ایکسیشن کیا گورنر جنرل نے ایکسیشن بادلی ناخاصہ قبول کیا امرجنسی کی وجہ سے لیکن یہ وعدہ کیا کہ ہم وہاں کے عوام سے پوچھیں گے ہماری یہ فالسی ہے وہ جونہ گرڈ اور ہیدرباد کے پس مندر میں کہ ایسے معاملے میں جہاں آپ کو چلیں ہی در پیش ہے عوام کی طرف سے وہاں ہم لوگوں سے پوچھیں گے ریفرینڈم کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ہم سنسنا ہمیں بھی سنیے نا اور اس کے بعد اس چٹھی میں ہے یا کوئی پریم پتر نہیں تھا یا گورنر جنرل کی چٹھی تھی اور اس کے بعد جب آپ سیکرٹی کانسل نے پیارہ سکس میں اپنی کمپلیٹ میں آپ نے دکھا کہ ہم نے مند بنایا ہے کہ ہم یہاں پر ریفرینڈم کریں گے یہی نہیں جب گوپال سوامی انگر نے حضرت موحانی کے جواب میں کانشورٹ اسمبلی میں یہ چھے دلائل دیئے ہم کیوں یہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے ایک یہ کہا کہ ہم یہ انہوں کے پاس ہے اور یہ تب تک رہے گا یہ تین سو ستر جب یہ سیکل ہوتا ہے اب مجھے اس پر نہیں جانا ہے بشوازگات کی بات الگ ہے یہ اتحاص حسلہ کرے گا انہوں نے والا اتحاص یا یہ قدم سیلیبریٹ کرنے کے لئے ہے یا تکلیف والا ہے اب جناب آئین کی طرف آ جائیے یہ آپ تین سو ستر ماتر ایک آٹیکل ہے جو اپنے بلبودے پر جوم کشمیر کو اپلائے ہوتا ہے آپ تین سو ستر میں ترمیم نہیں کر سکتے ہیں تین سو ستر آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ کوئی کوری کانسٹیوشن پروزیجن جوم کشمیر میں اپلائے کریں گے وہاں کی کنکرم سے یا کنزن سے وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے کنزن سے آپ کو تین سو ستر یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ آپ ایک پریزنشنل آرڈر سے اس میں ترمیم کریں اس کا جواب ملنا چاہیے اور جناب آپ نے جو روٹ لیا ہے وہ بالکل ایک ایک ایسالٹ آن کانسٹیوشن ہے کانسٹیوشن کے کھلواڑ ہے آپ کانسٹیوشن کو رونتے ہوئے یہ آرڈر لارہے ہیں تو آپ خود ہی خود ہی آج تین سو ستر ایک اور تین ترمیم کر رہے ہیں دیکھیں وہاں کی کانسٹیوشنٹ اسیمبلی نے فیصلہ سادر کیا ہے انیس سو ستر چھپن میں کہ تین سو ستر ہٹنا نہیں چاہیے اگر وہ یہ فیصلہ کرتی تین سو ستر ہٹنا چاہیے تو وہ اس کی سفارش کرتی جس کا آپ خود تین سو ستر تین میں ذکر ہے آپ آجائے جناب جو ری آرڈرنزیشن کی بات ہے جب پہلی بات یہ ہے کہ تین سو ستر اور تین سو ستر اور تین سو چھپن کے تحت آپ کو جو افتیار ہے وہ اسے ایک لیجسلیٹیو پاور ہے کانسٹیوشنٹ پاور نہیں ہے وہ ایمرجنسیز کو میٹ کرنے کے لئے ہے کہ تین سو چھ مہینے میں کوئی ایمرجنسی ہوگی تو آپ کو کوئی قانون بنانا پڑے گا اسی وجہ سے تین سو ستر ہون کے تحت آپ کو وہ قانون وہاں کے اسمبلی کے سامنے رکھنا ہے وہ اسمبلی اس کو پاس کرے یا نہ پاس کرے آپ تین سو ستر ہون کا سہارہ لے کر کانسٹیوشنٹ اسمبلی یہ کانسٹیوشنٹ کو پراؤشنٹ ایمرجنسیز نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اختیار ہے یہ پیو اور لیجسلیٹیو اختیار ہے یہاں وزیر قانون بیٹھے ہیں وہ کہہ یہ کانسٹیوشنٹ پاور نہیں ہے اس کے ایگزرسائز سے آپ کانسٹیوشن نہیں ترمیم کر سکتے ہیں اب جناب آپ کیا کر رہے ہیں وہاں اسمبلی نہیں ہے آپ کا آرٹیکل تین آپ پر یہ لازم کرتا ہے کہ وہاں اس کی جو اسمبلی ہے اس کو دے دیجئے وہ ویوز دے گی یہ کوئی ایمٹی فارمولٹی نہیں ہے اس کا ایک مقصد ہے تاکہ آپ روپن کریں آن بورڈ رکھیں وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگ آپ کا جو بھی پروپوسل ہے ویوازن کرنے کا بانٹیز چینج کرنے کا وہاں کے لوگوں کو ایک موقع ملے کہ وہ بھی اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں پھر ہی پارلیمنٹ اس پر کوئی فرسک آپ کیا کر رہے ہیں آپ خودی مدی بھی بڑھ رہے ہیں خودی مدالہ بھی بڑھ رہے ہیں خودی وکیل بھی بڑھ رہے ہیں اور خودی جج بھی بڑھ رہے ہیں کہاں ہے وہ آپ نے کہاں دے جا وہاں کی اسمبلی کو بھی کرنے کے لئے اور آپ کیا آپ خود سے خودی مشورہ کریں گے کہاں ہے وہاں کی رائے کہاں سے لا رہا ہے وہاں کی رائے دیکھیں یہ قانون جو بھی وانوشنل لکھا ہے یہ کوئی آئیسی نہیں لکھا گیا اس کا ایک منشاہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے اس کا ایک مقصد ہے کہاں وہ مقصد آپ پورا کر رہے ہیں کہاں سے آپ خود ہی کہیں گے ایک تین سو ستر کے ذریعے آپ جو پریزیڈنشل آرڈر ہے آپ نے تین سو ستر امیٹ کرنا جس کا آپ کے پاس کوئی ادھکار ہے ہی نہیں دوسری آپ وہاں کے جو باجن کا وہاں کے حضہ ٹکڑے کرنے کا وہ آپ لا رہے ہیں وہ لا رہے ہیں بغیر کونسشنل جو میکنزم ہے جو کونسشنل ریکوارمنٹ سے ان کو فالو کیے دینا جب ہم یہ نہیں کہیں گے اگر آپ لاتے اگر آپ جو بھی جو آپ کو چنجز لانی تھی ایک پورے کونسشنل میکنزم کو بہتر گھنٹوں سے کرفیو ہے ایک کروڑ پچیز لاکھ آبادی کرفیو میں ہے فون بند ہے اور آج کرگل میں بند ہے کرگل ویروہد میں ہے لڈاکو لڈاکو یونیٹری کے ویروہد میں ہے آج 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 کرگل میں بند ہے آپ مجھے وہ کہیں گے اپنی باری پر کہیں گے آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ اپنی باری پر کہیں گے آپ دیکھیں جناب ہر طرح سے ہم بڑے خوش ہوئے تھے ہم بڑے خوش ہوئے تھے ہم بڑے خوش ہوئے تھے آپ نے یہ اعلان کیا تھا میں وہاں گیا اور وہاں کوئی ہردار نہیں ہوئی ہم نے بدائی دے دی لیکن آج دیکھیں آپ کونسا یہ عوام دوستی کا قدم لا رہے ہیں جس میں آپ کو مجبوراً رہنا پڑتا ہے کرفیو ایک کروڑ پچیس لاکھ لوگ مسور اور گرفتار کرنے پڑتے ہیں اب دیکھیں وہاں کو تانہ دیا جاتا ہے مین سٹیم ہونے کا اور مین سٹیم کو ہی یہ پہلی بار ہے انیس سو نبے کے بعد اٹھائیس سال میں سر آپ پہلی بار مین سٹیم کو ہی بند قید کر رہے ہیں کہ کس موڈ پر ہم آگئے ہیں جو مین سٹیم کل تک اور یہاں ہمارے ایک موضوع نمبر نے کہا کہ دس پرسنٹ کا تانہ دیا بھئی جب آپ نے پی ڈی پی کو گلے لگایا ان کے پاس کیا دس پرسنٹ زیادہ تھا اس وقت آپ نے کہا یہ جترد کرتے ہیں مادی کا یہ کشمیر کی ڈی پیشن کر رہی ہے اس وقت بھی نہیں یاد آیا اس وقت کیوں گلے لگایا ان کو ان کے ساتھ کیوں گورنٹ بنائی اس وقت بھی بھائی پرسنٹیج کی بات تھی اب دیکھیں جس جس پر آپ نے جس پر آپ نے شاباشی لے رہے ہیں جس پر آپ پنچایت الیکشن پر اور اربن لوکل بارڈیز الیکشن پر آپ شاباشی لے رہے ہیں دیش کو گورنٹ سے سنا رہے ہیں اس میں کیا ہوا کئی ایک جگہ ایک نمبر خود اپنا ووٹ اپنے لئے ڈالا زرا اس کا انیلیس پیش دیجئے کس نے ووٹ پڑے آج ہمیں کہا جا رہا ہے آج یہ کہا جا رہا ہے یہ پرسنٹیج کیا ہے آری بھائی ہم کھڑے ہو گئے الیکشن میں کھڑے ہو گئے جبکہ سب لوگ کہتے تھے نہ کھڑے ہو جائے اور پھر اس وقت پارلیمیٹ الیکشن میں آپ نے انفورس خود کیا بائی کار کلسٹر کیا دس کلومیٹر میں ایک پول انسیدش رکھا تاکہ لوگ وہاں تک نہ جائیں تو منشاہ یہ بات یہ ہے آپ جو روڈ لے رہے ہیں اتحاس کبھی معاف نہیں کرے گا دیکھئے ہمیں اتحاس اس پر فیصلہ صادر کرے گا آپ سیلیبریشنز اکلیش جی نے کہا اکلیش جی نے جو مثال دے دی آپ انظار کیجئے دیکھیں دیکھیں ہمارا دیکھیں مقصد یہ ہونا چاہے کہ لوگوں کو جوڑیں مقصد یہ ہونا چاہے لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں اپنے ساتھ ملائیں اور وہی ایک پروسس شروع ہو رہا تھا لیکن آج آپ نے معلوم ہے کہاں دکیل دیا اور یہاں پر کلپنا بھی یا امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے میرا یہ فرض ہے کہ میں ہاؤس کو کہوں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس قدم سے کہاں تک معاملے خراب ہو جائیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کب کہا تھا آپ کہتے ہیں یہ ٹیمپوری تھا بھئی ٹیمپوری تھا آپ گوپا سوامی انگر کی تقریر پڑھئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیسے سنر بادلنا جن ناکھا سکیا بھئی ساتھ کی آشروعات سے مکرجی کی آشروعات سے تیسے ستر بنا کسی نے بھروز میں کچھ بولا کنشو ڈیسیبلی میں لائیے یہاں پر دیکھیں انہوں نے کیا بھروز کیا بھرکول صدقے سے دور بات کہہ رہے ہیں کہ شامہ پرساد مکرجی کے کارن 370 بنا کہیں پر بھی ریفرنس رہا کے دکھا دے کہ شامہ پرساد مکرجی نے 370 کی بات کری یہ صدن ستے سے دور بات نہیں سن سکتا ماننے دل سی بولنے کا دھکار کا مطلب یہ نہیں ہے ستے بات ہم یہاں رکھ دیں گے کہاں پر میں مسودی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں پر شامہ پرساد مکرجی نے 370 کا سواگت کیا جان دے دی ہے سب 370 اٹھانے کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ جھرے جھکر کرے وہ ان کو کہنا چاہیے جھکر کرے وہ ستی کر صاحب مجھے بات کر رہے ہیں ایک بات دیکھیں 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 بات سنیا دیکھیں 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 آپ کانشمن اسمبلی کا ڈیبیات یہاں لیا ہے آپ کانشمن اسمبلی کا ڈیبیات یہاں لیا ہے آپ آپ دیکھیں کیا اس کے ایراد میں بوٹ دیا کسی نے آپ کیا آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں ایراد دیکھیں مونے ہوا سمجھ کرتے ہیں میں اسے یہاں ہی کہیں کہاتے ہیں ایراد بہت مکس ہیں کہ وہ وہ دیکھیں وہ جو بھول رہے ہیں وہ آثنت کیگیٹ کرتے ہیں وہ جو ٹھوٹہ آروب لگا رہے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ شامہ پرسائد مکر جی جی نے 370 لایا تو وہ ریفرنس میں کہاں سے وہ ڈراؤ کر رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں کونسیڈنٹ اسمبلی میں کب شامہ پرسائد مکر جی نے کہا اس طرح سے بے بنیاد باتیں یہاں نہیں ہو سکتی مجھے کہنے دیں سپیکر صاحب اگر اگر انہوں نے اگر آپ کیا وہ کیا بیٹ میں شامل نہیں تھے کیا وہ کیا سپیکر صاحب کیا کیا انہوں نے کیا 37 سارس سارس سامتی سے نہیں ہو مانے صداق سے پلیج مانے کرے منتیج نے بول دی آپ بیٹھئے ہیں سپیکر صاحب اگر آپ کو کونسیڈ اسمبلی کے ڈیبیٹ میں ملے گا ووٹ کسی نے مانے صدق سے مانے صدق سے مانے صدق پلیج یہ صدق ہے آپ کو بولنے کا پورا دیکار ہے لیکن اس سنسط سے جو بات ہم کہہ رہے ہیں پورا دیش سن رہا ہے بولتے سمیں کس ریفرینس میں کسی پہ آرو پرتیار ہو جب تک نہیں ہو دیم کانون کی کتاب سے چلیں گے تو صدق چلے گا نہیں تو تتھیوں کے آدھار پر ہو کوئی ریفرینس ہو کوئی بات ہو اس صدق کو ایسا نہیں بولے کہ اپن کوئی ترک نہیں کوئی تتھے نہیں کوئی صندرپ نہیں اور اپن کسی پہ آرو پرتیار ہو لگائیں اس کے لئے صدق کا اپیوگ نہیں ہونا چیئے میں کاروائی سے نکالوں لیکن صدق بول کر جنتا ہے کہ بیچ میں چل جائے یہ میں کبھی اچیت نہیں مانتا اس لئے بولتے سمیں ماننے صدق ان کے پاس جب بھی تتھے ہو پر مانو تو نشید اُسے بھلے ماننے نہیں کہنا چاہتا بچ اتنا ہی آپ کے معدیم سے اپکشا کرتا ہوں مانی صدق سے جنہوں نے کی اپنا بشار وقت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر سامب صاحب مخرجی نے ہی تین سو ستر کا پرستاول آیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو وہ ایتھنٹیکیٹ کر دیں میں چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہوگا تو ریفرنس کی بھی اس سبان میں چرچہ کریں تو زیادہ ہو چڑھیت ہوگا اتنا ہی کنا چاہتا ہی نہیں ہے اس کا ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو سبان سے شما مانگنی چاہیے یہی میں جو ایک ہر نشی دی آہے سو صاحب میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے لایا ریزولیشن لیکن یہ ہے کہ…… ایک مانے سبیگر صاحب آپ بلا شکے نکالیے لیکن میرا یہ نہیں کہنا تھا کہ انہوں نے انٹرونس کیا میں نے کہا بات یہ ہے کہ کیا سروس احمد اسے تین سر سر تب نہیں ہوا میں کہتے ہیں کہ کیابینیٹ کے سدستے ساما پرسار مکر جی میں اس پرس کرتا چاہتا ہوں سدن کے ریکوڈ کے لیے کہ وہ کیابینیٹ کسی ایک پارٹی کی چونی ہوئی کیابینیٹ نہیں تھی شروع دلیہ کیابینیٹ تھی اور کوانسٹیٹنٹ اسمبلی میں جو پرستاو گئے ہیں وہ کیابینیٹ کے تھوڑ نہیں گئے ہیں کونسٹیٹنٹ ایسیمبلی نے سوتا ہی چرچہ کر کر سمویدان کو لکھنے کا کام کیا ہے سمویدان بننے کے بعد یہ ہوا کہ کوئی بھی پرستاؤ جو جائے گا کانون بننے کے لیے وہ کیبینیٹ کے تھو جائے گا وہ کیبینیٹ کو ادھکار سمویدان سبھا نے جو سمویدان بنایا اس نے دیا ہے اس لیے جب کیبینیٹ کے اندر ساما پرساد مکر جی تھے it doesn't mean کہ انہوں نے 370 کا سمرتن کیا ہے اور ریکورڈ کلیر ہونا چاہیے سب اس صدن پر اس طرح کی باتیں ریکورڈ پر بھی نہیں رہی اب انہوں نے میری آپ کو بھی جائز نہیں دیئے آپ کو بھی جائز نہیں دیئے ان کو بولنے انہوں نے انہوں نے میرا سپورنی کیا اس لیے یہ معنی کیبینیٹ سے آیا تھا اور وہاں کا کسی کا ضرورت نہیں ہوا اس لیے مہایوید تاگی صاحب نے ایک امنٹمنٹ کی تھی جو انہوں نے ابھی بھی صاحب ہیں ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوم مینسٹر نے کہا کہ کی کیبینیٹ سے آئے میں نے کبھی نہیں کہا کہ کیبینیٹ سے آئے اس وقت سمیدان زبہ میں جو کانون بننے جاتا تھا وہ کیبینیٹ سے ہو کر نہیں جاتا تھا کیبینیٹ میں ہو کر کانون بننے کے لیے جانے کا سلسلہ سمیدان بننے کے بعد دیش کی کیبینیٹ کو ملا ہے اس وقت سواتحی سمیدان زبہ اپنی چرچہ کر کر سمیدان کو گھڑ رہی تھی بنا رہی تھی اس لیے سیما پرساد مکردی کیبینیٹ کے سدس یا تھے it doesn't mean کہ انہوں نے 370 کو سمرتن کیا تو جناب یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سروی سامتی سے مہاوی تیاغی صاحب نے شریف حسد موحانی نے اوبجیکشن کیا اور سوامی آئنگر صاحب نے سب کو سنتوش کیا کہ نہیں یہ حتم ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ ان کا بیان دیکھیں کہ یہ نہیں تیمپوری ہے نہیں ٹرانسشنل ہے اور یہ بندہ ہوا ہے شریف پی کے کنالی کٹی جی اور یہ مانے صدیشے مانے صدیشے آپ مانے صدیشے آپ نے بیجنیس ایڈوائیجری کمیٹی بنا رکھی ہے اس میں آپ کا ٹائم ایلوٹمنٹ ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ اس ٹائم کے ایلوٹمنٹ سے میں ایک منٹ میں جیادہ نہیں جیادہ سمیں دیتا ہوں لیکن میں نے ادھکتم مانے صدیشوں کو ان کی پارٹی سے جیادہ سمیں دیا ہے کیونکہ لوگ تنت میں سب کو بولنے کا عدیقار اور پرتی پشت کو وشیش روی سے جیادہ عدیقار ہے اور وشیش روی سے مانے صدیش کیوں کی جمہو کشمی سے آتے اس لئے میں نے ان کو بولنے کے لئے جیادہ سمیں دیا ہے اتنا صحیح اور لیکن میں نے مانے صدیش ان کا سمیں ویہستہ سے آپ نے ویہستہ بنائے اس کے ساتھ تین منٹ ہوتے ہیں میں نے آٹھ منٹ بولنے کا دیا ہے کیوں اس کے لئے پندہ منٹ ہو گئے بولنے مانے صدیش کنکلیٹ ہو سکتے ہیں ان کو مانے صدیش آپ کا ان کا سمیں کیوں کناب کر رہے ہیں کنکلوٹ کرنے دو یہی تو نہیں یہی تو نہیں جو سارے دیش نے ایک رشواز دیا تھا وہ توڑا جا رہا ہے اور وہ بھی یک طرف کوئی وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی وہاں کے الیکٹر گورنر صاحب کے مشورے پر ان کی کنکرنس لے کر جناب وہ ہمارے کانسکوشن کی کلپنا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کانسکوشنل پراؤجن جو ہوتا ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب خود اپنے ریپرزیڈیٹیو سے اپنے اپوائنٹی سے کنکرنس لیں گے کسی بات ہے آپ تو اتنے بدوان ہیں جس کلپنا ہے جس کنکرنس وہ وہ الیکٹر گورنمنٹ کی اور الیکٹر گورنمنٹ is not in place so whatever is being done that is not in tune with in consensus with the کانسکوشن تو جناب کانسکوشن کا ایک اسالٹ کیا جا رہا ہے اگر کانسکوشنل ہماری آٹھ اینورسٹی ہیں ایک جمہو ایک سرینگر ایک مہتا بشنو دیوی ایک بابا گلام شاہ دو سنٹرل انورسی اور اسلامی انورسٹی آٹھ اینورسٹی ہیں ہماری ہیں اور لڈاک لڈاک کونڈی انورسٹی لڈاک کی انورسٹی بھی وہ تو انہی کا کام تھا انہی کا تو جناب جناب ہمارا آج سبح سے آپ کو بھوکا دوں گا اتنے بھوکا آپ کو دوں گا ہماری کوئی سٹارویشن ڈیف نہیں ہے جناب ہمارا کوئی فارمر سوسائد نہیں ہم ہمارا ٹوریزم ہے ہمارا ہارٹیکلچر ہے ہمیں تین سر ستر اٹھا کے کسی کسی بھی کوئی ڈاولنڈ کی ضرورت نہیں ہے ہماری آئیڈنٹی ہماری پولٹیکل ایسپریشن ہماری جو ہمارا ہمارا آٹناومی وہ ہی ہمیں سر سے جیڑا پیار ہے اور ہم نہیں کنالی کٹی جی تو ہمارا اس کے بیروض میں کھڑا ہوں اور میں میں ماننے سردشے ہم سے کم ماننے سردشے نے پاکشو بیروض کی بات تو گئی نیدو سردن میں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ پاکشو بیروض میں ہے اس بل کے تو میں پہلے میں پہلی کہا میں بیروض میں کھڑا ہوں میں پہلی کہا میں مخالفت میں کھڑا ہوں اور میں میں اتکشا کرتا ہوں سر 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 چلی کھڑا ہوں ملینہ سی سارے 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 آق این ورہا میرے مندے